وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ دوسرا اللہ والوں کی صحبت اتشار کریں اور تیسرا اللہ سے دعا مانگے اہلا مجھے تحضر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما یہ جو دیکھتا کمنہ ہوتی ہے نا حسرت ہوتی ہے یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہیں امام احمد الہمبل کا ایک پروسی کا جو دوہار تھا اللہ کی شان دیکھیں کہ اپنی وفات کے بعد وہ خات میں نظر آیا کسی نے پوچھا کہ آپ کا آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے کہنے لگا اللہ نے مجھے امام احمد الہمبل کے درجے میں اکٹھا کر دیا تو خواب جکنے والا بڑا ہے نا کہ یہ لوہار اور احمد الہمبل کے درجے میں اکٹھا کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے اس کی بھیلی سے پوچھا بیٹھے لے خامل کا خاص حمل کیا تھا اتنے کا ہی ایک محنت کا شردہ تھا سارا دل لوہاں کنتا تھا رات کو جب چھت پر سونے کیلئے لیٹا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ احمد الہمبل اپنی چھت پر تحجر پڑھے ہو جاتے تھے تو وہ بڑی حسرت سے کہتا تھا کہ میرے بچے ہیں میرے سن کے بوجھ ہے مجھے سارا دل محنت کرنی پڑتی ہے اگر یہ سارا بوجھ نہ ہوتا تو میری احمد الہمبل کینا رات پہ حجر میں گلار جاتا تو اس کے دل کی حسرت کی وجہ سے اللہ نے اس کو امام احمد درجے میں اکٹھا فرما دیا تو ہم دل کے اندر نیت پر رکھیں کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں توفیق اطاف فرما دی دی تحجر سے انسان کو اللہ کا فرق ملتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں تحجر کا وقت ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی کا وقت میں بھی شکاہ آتا فرماتے ہیں آج ایک عام غلقی ہو گئی ہے کہ رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی تحجر کا لاؤ گئی تحجر کا لاؤ گئی یہ بھی ہونی تھی